ہیلو دوستو کیسے ہو سب ہی آپ دوستو سواگت ہے آپ کا ریل لور پنجاب میں دوستو جو آج کی ہماری ٹرین کی جانکاری ہونے والی ہے وہ امریت سر نئی دلی شتابدی ایکسپریس کے بارے میں ہونے والی ہے پر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیو کی جانکاری آپ کو ملتی رہے دوستو جو آج کی ہماری ویڈیو کی جانکاری ہے وہ امریت سر نئی دلی شتابدی ایکسپریس کے بارے میں ہونے والی ہے اس ٹرین کا جو نمبر ہے وہ بارہ ہزار چودہ بارہ زیرو چودہ اس ٹرین کا نمبر ہے دوستو یہ ڈیلی کی ٹرین ہے روزانہ چلتی ہے اس ٹرین کی جو ایوریج سپیڈ ہے وہ سیونٹی تھری کلومیٹر پر آور کی ہے میکسیمم سپیڈ اس کی ون تھٹی کلومیٹر پر آور کی ہے اس ٹرین کا جو اناگرال رن ہوا تھا وہ 3 اکٹوبر 1997 میں ہوا تھا نوردرن ریلوے زون ہے جو وہ اس ٹرین کو آپریٹ کرتا ہے اس کا جو امری سر سے لے کر نئی دلی تک کا ٹوٹل جو ڈسٹینس ہے وہ 448-448 کلومیٹر کا ٹوٹل ڈسٹینس ہے جو یہ ٹرین ہے یہ 6 گھنٹی اور 5 منٹ میں ٹوٹل 6 ہالٹس لیتے ہوئے اپنا جو پورا ڈسٹینس ہے وہ کور کرتی ہے دوستو اس ٹرین میں ٹوٹل 18 کوچس لگائے جاتے ہیں جس میں سے 14 کوچ ہوتے ہیں جو اس میں چیئر کارز ہوتے ہیں C1 to C14 ایک کوچ اس میں ایکزیکوٹیو چیئر کار کا ہوتا ہے E1 ایک کوچ اس میں انوبوتی کوچ لگایا گیا ہے K1 اور دو کوچ اس میں EOG لگائے جاتے ہیں جو کی جنریٹر کار اور لگٹس وغیرہ ہوتا ہے اس ٹرین میں جو کی ہے گازی آواز شیڈ کا WAP7 لوکوموٹیوز گیا جاتا ہے دوستو اگر ہم اس کے قرائے کی بات کریں اگر آپ کو اس کے چیئر کار میں ٹریول کرنا ہو تو اس کے لئے آپ کو پے کرنے ہوگے 1086 روپے 1086 روپیز دوستو یہ جو میں آپ کو قرائے بتا رہا ہوں وہ امری سر سے لے کر نئی دلی تک کا قرائے ہے اگر آپ کو ایکزیکوٹیو چیئر کار میں ٹریول کرنا ہو تو اس کے لئے آپ کو 1625 روپے پے کرنے ہوگے اگر آپ انوبوتی کوچ میں ٹریول کرنا چاہتے ہو تو اس کے لئے آپ کو 1815 روپے پے کرنے ہوگے دوستو یہ جو میں نے آپ کو قرائے بتایا ہی امری سر سے لے کر نئی دلی تک کا ہے اس میں ریزرویسن چارجز پلس سپر فاس چارجز پلس کیٹرنگ چارجز پلس جی ایس ٹی پلس ڈائنامک فیر اس میں شامل ہے دوستو اگر ہم اس کے سٹیشنوں کی بات کریں یہ جو امری سر سے اس کا صبح چلنے کا ٹائم وہ صبح چار بچ کر پچپن منٹ پر امری سر سے چلتی ہے اس کے بعد یہ جو اس کا پہلا سٹوپ آتا ہے وہ بیاس آتا ہے بیاس پہنچنے کا ٹائم ہے اس کا وہ صبح پانچ بچ کر تیس منٹ کا ہے اور پانچ بچ کر پچیس منٹ پر دو منٹ کا ہالٹ لیتے ہو وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ رکتی ہے جلندر سٹی سٹیشن پر جو جلندر سٹی پہنچنے کا ٹائم ہے اس کا وہ پانچ بچ کر اٹھاون منٹ کا ہے اور چھے بچ کر دو منٹ پر وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے چار منٹ کا سٹوپ لیتی ہے وہاں پر نیکسٹ جو اس کا سٹوپ ہے وہ فگوارہ جنگشن ہے چھے بچ کر انیس منٹ پر یہ فگوارہ جنگشن پہنچتی ہے اور چھے بچ کر اکیس منٹ پر دو منٹ کا ہوت لیتے ہیں وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے اس کے بعد جو اس کا سٹاپ ہے وہ لودھیانہ جنگشن ہے لودھیانہ جنگشن جو پہنچنے کا ٹائم ہے اس کا وہ چھے بچ کر ستاون منٹ کا ہے صبح اور سات بچ کر دو منٹ پر وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے ٹوٹل پانچ منٹ کا ہوت لیتی ہے اس کے بعد جو اس کا سٹاپ آتا ہے وہ سرہاند جنکشن آتا ہے جو سرہاند جنکشن پہنچنے کے ٹائم ہے اس کا وہ سات بچ کے چوتالیس منٹ کا ہے اور سات بچ کے چھالیس منٹ پر وہاں سے اروانہ ہو جاتی ہے دو منٹ کا ہوت لیتی ہے نیکسٹ جو اس کا لاسٹ سٹاپ آتا ہے وہ امبالا کینٹ جنکشن آتا ہے امبالا کینٹ جو پہنچنے کے ٹائم ہے اس کا وہ آٹ بچ کے اٹھائیس منٹ کا ہے اور آٹھ بچ کے تیس منٹ پر وہاں سے اروانہ ہو جاتی ہے دو منٹ کا ہرٹ لیتی ہے اس کے بعد یہ سیدھا جا کر نئی دلی سٹیشن پر رکھتی ہے اور وہی پر ہی اس کا جو پورا جو ڈسٹرنسے وہ ختم ہو جاتا ہے نئی دلی جو پہنچنے کا ٹائم ہے اس کا وہ صبح 11 بجے کا ہے دوستو یہ تھی ہماری امری سر نئی دلی شتابدی ایکسپریس ٹرین کے بارے میں جانکاری امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ویڈیوز کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے so thank you friends